اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بات کریں گے ڈراما زیریل پیا نام کا دیئے کہ اپیسوڈ نمبر چھالیس کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنڈز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رمشاہ سب سے کہتی ہے کہ گلزار بھائی کے پاس اس گھر میں ایک کمرہ موجود ہے تو پھر کیوں ہمیں بے گھر کرنے پر تلے ہوئے ہیں جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رمشاہ اور امار کو ان کا کمرہ مل جاتا ہے تب کے دوسری طرف نائلہ سب کی فرمایشوں کے مطابق کھانے بنا چکی ہیں وہ آ کر وقاس کے اببا کو بتاتی ہے کہ آپ نے فرمایش کی تھی نا بروسٹ اور بریاننگ کی وہ بنا دی ہے اور اس کے علاوہ رضی آپا نے کہا تھا کہ شامی کباب اور میٹھے میں کسٹڈ بنا لینا تو وہ بھی بنا دیا ہے جس پر پاس بیٹھے وقاس کو گسہ آ جاتا ہے اور وہ گسے سے کہتا ہے تمہیں ایک کام کرو سیخ کباب بھی منگوالو اور آئس کریم بھی منگوالو اور سب سے پوچھ لوں جس کی جو جو فرمایش ہے سب منگوالو یہاں پر وقاس بہت زیادہ گسہ ظاہر کرتا ہے کیونکہ یہاں پر اس کا اپنا پیسہ کرچ ہو رہا ہے فرنجز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ امار رمشاہ سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں جس پر رمشاہ امار سے کہتی ہے اس وقت جو اس گھر کا سب سے امیر شخص ہے تم اس کے پیچھے لگ جاؤ جس پر امار اسے کہتا ہے اس وقت جو اس گھر میں سب سے امیر شخص ہے وہ وقاس بھائی ہے تو جو آپ بن عمشاہ سے کہتی ہے تو تمہیں بس ایک دو کام کرنے ہیں صبح جب وہ اٹھیں تو انہیں پوچھ لیا کرو کہ کسی چیز کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ان کا بائک صاف کر دو اور جب وہ تیار ہونا تو ان کی طریف کر دیا کرو کہ وہ بہت اچھے لگ رہے ہیں تب کے دوسری طرف رمشاہ ہمیشہ کی طرح رضی آپا کو باتیں سنتے ہوئے کہتی ہیں جن کے میاں سارا دن پر استر توڑتے ہوں وہ کہا جانے کہ یہ چند آزار بھی لاکھوں لگتے ہیں جس پر رضی آپا گسے سے رمشاہ سے کہتی ہے اگر میں چاہوں نہ تو دھکے دے کر ابھی اس گھر سے باہر نکال دو دو اس پر رمشاہ بھی گسے سے انہیں کہتی ہے آپا مجھ سے آرام سے بات کیا کریں اگر آپ کو بہن سمجھ کر گھر میں رکھ لیا ہے تو زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے فرنج اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رضی آپا بابر کو تو دعوت پر بلالیتی ہیں لیکن وہ نائلہ کے بھائی اور ان کی بیوی کو نہیں بلاتی جس پر نائلہ ان سے کہتی ہے کہ بابر بھی نہیں آئے گا تو جواب میں رضی آپ ان سے کہتی ہیں نہ پوچھ سکتی ہوں کہ کیوں نہیں آئے گا وہ تو جواب میں نائلہ ان سے کہتی ہے جس گھر میں میرے بابی اور بھائی کی عزت نہ کی جائے انہیں نہ بلائے جائیں وہاں بابر بھی نہیں آئے گا فرنجز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بابر ان دونوں کو چھوڑ کر دعوت پر آ جائے گا یا نہیں اپنے رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجھول گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میں اس تقبیل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ